میری ساس سخت سردیوں میں بھی باری کپڑے پہنتی اور بینا چادر اور جوتوں کے پھرتی رہتی جب میں نے وجہ پوچھی تو بولی مجھے بہت گرمی لگتی ہے جیسے جیسے زیادہ سردی پڑتی میری ساس گرمی کا کہہ کر باتروم میں نہانے کھس جاتی لیکن جب باہر آتی اس کے کپڑے بھیگے ہوتے اور اس کی ساس تیز ہوئی ہوتی مجھے ساس کی حرکتیں مشکوک سی لگنے لگیں تو ایک دن میں نے روشن دان سے چھانکا تو میں شرم سے پانی پانی ہو گئی میری ساس تو واش روم میں میں نے مخلص چہروں سے ہٹتے نکاب دیکھے تو علم ہوا شاید سچ میں ہی اس دنیا سے اچھے لوگ ختم ہو گئے ہیں لوگ کس طرح اپنی دلی تسکین کی خاطر اپنا ضمیر تک بیش دیتی ہیں اور صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے گناہوں کے دلدل میں دھس چاتے ہیں جن کا شاید انہیں علم نہیں ہوتا آج کل کے دور میں زنہ اور فہاشی اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگوں کو اب یہ گناہ کبیرہ نہیں لگتا یہاں تک یہ گناہ بھی نہیں لگتا یہ لوگ بھول بھیٹے ہیں کہ اللہ نے اس فہاشی کے کام کرنے والوں کے لیے کتنی بدترین عذاب کا انتخاب کیا ہوا ہے اور یہ لوگ اپنی آخرت کی پرواہ کیے بغیر اپنے نفس کی تسکین کے لیے کتنے گناہ کے کام سر انجام دیتے ہیں میرا اس روز بظاہی نیک نظر آنے والے لوگوں سے اعتبار ہی اٹھ گیا جب میرے سامنے وہ حقیقت آشکار ہوئی میری شادی کو کچھ عرصہ ہی گزرا تھا میں بیا کر گاؤں آئی تھی میرے ابا نے میری شادی اپنے دوست کے بیٹے سے کی تھی میرے سسرال میں صرف میری ساس اور شوہر تھے سسر کا دو سال پہلے ہی انتقال ہوا تھا یہاں کا محول ہمارے محول سے کافی مختلف تھا جس کی وجہ سے مجھے یہاں رہنے میں تھوڑی دشواری پیش آتی تھی لیکن اسے کئی زیادہ مجھے میری ساس کا رویہ عجیب لگتا تھا ویسے تو وہ بہت اچھی تھی بظاہر لیکن دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے میری ساس سخت سردیوں میں بھی باریک کپڑے پہنتی اور بینا چادر اور جوتوں کے پھرتی رہتی جب میں نے وجہ پوچھی تو بولی مجھے بہت کرمی لگتی ہے جیسے جیسے زیادہ سردی پڑتی میری ساس گرمی کا کہہ کر باتروں میں نہانے خوش جاتی لیکن جب باہر آتی اس کے کپڑے بھیگے ہوتے اور اس کی سانسیں تیز ہوئی ہوتی مجھے ساس کی حرکتیں مشکوک سی لگنے لگیں دسمبر یہ دینوں میں جہاں مجھے خود کو گرم کپڑوں میں قید کی ہوئے بھی لگتا تھا کہ یہ تھنڈی ہوائیں میرے وجود کی آر پار ہو رہی ہیں وہیں جب میں اپنی ساس کو دیکھتی تو وہ باریک سا سوٹ پہنے گھر میں گھومتی پھرتی دکھتی مجھے انہیں دیکھ کر کافی حیرت ہوتی تھی کوئی اتنی سردی میں کیسے اتنا باریک سوٹ پہن سکتا ہے ایک روز تجسس کے مارے میں نے ارادہ کیا کہ میں آج ضرور اپنی ساس کے بارے میں پوچھوں گی میری ساس سہن میں چار پائی پہ بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی میں بھی ان کے پاس ہی کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی اممہ ایک بات پوچھوں میں نے بات کی شروعات کرتے تھے کہا میں کہا آپ اتنے بری کپڑے کیسے پہن لیتی ہیں اتنی سردی میں آپ کو سردی نہیں لگتی میں نے تجسس سے پوچھا مجھے سردی نہیں لگتی میری ساس نے سبزی کاٹتے ہوئے جواب دیا لیکن کیسے مطلب اتنی سردی میں کیسے کسی انسان کو سردی نہیں لگ سکتی میں نے دوبارہ پوچھا تو وہ مجھے دیکھنے لگیں اور چند لمحے خاموش ہو گئیں شاید ان کے پاس بھی میرے سوال کا جواب نہیں تھا میں ان کے جواب کی منتظر انہیں ہی دیکھ رہی تھی نہیں لگتی تو نہیں لگتی اب میں اس کی تمہیں کیا وضاحت پیش کروں میری ساس نے سخت لہچے میں کہا اور سبزی کی ٹری اٹھائے بورچی خانے میں چلی گئی میں حیرت سے انہیں جاتا دیکھتی رہی ذرا سی بات کی جواب پر ان کا تو لہچہ ہی سیرے سے بدل گیا تھا میں نے ایسا تو کچھ نہیں پوچھا تھا میرا ان کے سخت رویت پر دل بہت دکھا تھا تھوڑی دیر بعد میری ساس بورچی خانے سے یہ کہہ کر نکل گئی کہ مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے اور غسل خانے میں گھس گئی اور میں بورچی خانے میں آ گئی اور ہانڈی پکنے رکھ دی کچھ دیر بعد میری ساس غسل خانے سے نکلی تو ان کے پورے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور سانس پھول رہی تھی ان کے ہاتھ پاؤں میں بھی ہلکی ہلکی سی لرزش ہو رہی تھی میں نے دیکھ کر دیکھتی ہی رہ گئی نجانے کیوں مجھے میری ساس کی حرکتیں مشکوک سی لگتی تھی اس سے پہلے میں ان سے کچھ پوچھ تھی وہ مجھے نظر انداز کرتی ہوئی جلدی سے کمرے میں چلی گئیں اور رات کھانے کے وقت ہی باہر نکلیں میں نے بھی ان سے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی وہ مجھ سے مخاطب ہوئیں میں چپ چاپ کھانے کی میز پر کھانا لگانے لگی اور ہم سب نے خاموشی سے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اس کے بعد میری ساس اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں بوٹشی خانہ صاف کر کے چائے بناتے اپنے کمرے میں آ گئی کیونکہ میری ساس کو شروع سے ہی رات کی چائے پینے کی عادت نہیں تھی اس لیے میں کمرے میں لے گئی چائے کی ٹری میں نے اپنے شہر کے سامنے رکھی اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئی کیا ہوا؟ موں کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ میرے شہر نے مجھ سے پوچھا کچھ نہیں میں نے جواباں کہا کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ انہوں نے دوبارہ اسرار کیا تو میں نے شام والا واقعہ انہیں بتایا تم اممہ کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو وہ اببہ کے انتقال کے بعد سے ایسی ہو گئی ہیں ذرہ ذرہ سی بات پر غصہ کر جاتی ہیں وہ اکیلی ہو گئی ہیں اببہ کے بعد تم اممہ کا دھیان رکھنے کی کوشش کیا کرو بس پھر دیکھنا وہ بھی تمہارا بہت خیال رکھا کریں گی میری اممہ دل کی بہت اچھی ہیں میرے شہر نے کہا تو میں اسبات میں سر ہلائے چائے پینے لگ گئی مجھے اپنے شہر کی بات پر یقین نہ آیا تھا بھلا اس نے وہ سب تو نہ دیکھا تھا جو میں نے دیکھا تھا اممہ کا یوں باریک کپڑے پہن کر اتنی دیر تک بات روم میں رہنا واقعی ایک شرم نہ خرکت تھی اور ان باریک کپڑوں کی وجہ سے کتنی ہی بار مجھے شرمندگی بھی اٹھانی پڑی تھی کیونکہ جب بھی اچانک سے کوئی عورت گھر آ جاتی تو میری ساس کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھتی اور کوئی تو مجھ چھپا کر ہستی بھی تھی ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق اندازے لگاتا تھا مجھے بھی اب ساس پر پورا شک تھا کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ایسی کون سی وجہ تھی جو وہ یہ سب کرنے پر مجبور تھی ان کا کپ کپاتا جسم تو اس بات کی گوائی دیتا تھا کہ ان کو سردی لگتی ہے پھر نجانے وہ جھوٹ بول کر کیا چھپانے کی کوشش کرتی تھی میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کوئی سیرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا پھر کچھ دیر بعد میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی رات کے تیسرے پہر پانی کی پیاس سے میری آنکھ کھول گئی میں نے سائی ٹیبل پر دیکھا تو پانی کا جگ خالی تھا رات شاید سوچوں کے گد گھومتے دماغ کی وجہ سے میں کمرے میں پانی رکھنا بھول گئی تھی پانی کا خالی جگ لیے میں بوچی خانے چلے گئی اور وہاں سے تھنڈا پانی لے کر میں اپنے کمرے میں آنے کے لیے جیسے ہی اپنی ساس کے کمرے کے آگے سے گزرنے لگی تو میرے قدم وہیں تھم گئے رات کے اس پہر میری ساس کے کمرے سے عجیب سسکیوں کی آواز آ رہی تھی میں بہت حیران ہوئی سوچا دروازہ بچا کر دیکھوں جیسے ہی میں نے دروازہ بچانے کے لیے ہاتھ آگے کیا میرا شہر نیند سے بوجل ہوتی آنکھوں سے مجھے ڈھونٹے ہوئے آ گئے کیا ہوا میری شہر نے نیند کی وجہ سے کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا کچھ نہیں پانی لینے آئی تھی میں نے جلدی سے کہا اور کمرے میں چلی گئی پیچھے پیچھے میرا شہر بھی کمرے میں آ گیا شہر تو بستر پر گرتے ہی دوبارہ نیند کی آغوش میں جا چکے تھے اچانک خیال آیا کہ کہیں میرے شہر بھی یہ سب جانتے تو نہیں ورنہ اتنی رات کو ان کو کیا پڑی تھی جو مجھے ڈھونٹے ہوئے آ گئے لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اپنے دماغ کو جھٹکا میرا شہر ایسے نہیں تھے وہ تو بہت شریف ہیں بھلا ایسی شرم ناک حرکت کا کوئی ماں اپنے بیٹے کے آگے کیوں ذکر کرے گی میں بستر پر لیٹے اپنی ساس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی ایک بات تو صاف تھی جتنی میری ساس سیدھی سادھی دکھتی تھی اتنی تھی نہیں اب جو میں سوچ رہی تھی وہ میرا وہم تھا یا ناقابل یقین حقیقت اس کا مجھے پتہ لگانا تھا لیکن کیسے میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ علم ہی نہیں ہوا کہ نین نے کب مجھے اپنی آغوش میں لے لیا صبح اٹھی تو معمول کے کاموں میں مگن ہو گئی کاموں سے فارغ ہوئی تو سہن میں آ کر بیٹھ گئی میری ساس اپنے کمرے میں ہی تھی میری شہر آئے اور کہنے لگے میں خریداری کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلوں کیونکہ شادی کے بعد میں ایک بار بھی خریداری کرنے نہیں گئی تھی میں انہیں تیار ہو کر آنے کا کہہ کر جلدی سے کمرے میں آئی اور ہلکا سا تیار ہو کر ان کے ساتھ بزار چلی گئی میں اپنی خریداری سے فارغ ہوئی تو سوچا اپنی ساس کے لیے بھی کپڑے لے لوں ہو سکتا ہے ان کے پاس پہننے کے لیے کوئی گرم سوٹ نہ ہو اور اس وجہ سے وہ یہ کہتی ہوں کہ انہیں گرمی نہیں لگتی تاکہ انہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنی ساس کے لیے دو چار گرم سوٹ لے لیے اور انہیں لیے گھر آ گئی گھر آئی تو میری ساس سہن میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی ہم دونوں کو آتا دیکھ کر کہنے لگی کہ تم لوگ تھک گئے ہوگے یہاں بیٹھوں میں چائے لائی میں اور میرے شوہر سہن میں رکھی چار پائی پر بیٹھ گئے میری ساس بوچی خانے میں آ گئی اور ہمارے لیے چائے بنا کر لائی چائے پی کر میرے شوہر زمینوں پر کام کرنے کے لیے واپس نکل گئے اور میں اپنی ساس کے ساتھ چار پائی پر ہی بیٹھی ہوئی تھی میں نے اپنی ساس کو سارے گرم سوٹ دکھائے جو میں ان کے لیے لائی تھی مجھے لگا تھا وہ سوٹ دیکھ کر خوش ہوں گی لیکن ان کے تاثرات میری سوچ کے برقس تھے ان کی مسکرہات سمٹی تھی اور چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا میں نہ سمجھی سے ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ان کے چہرے پر آئے رنگ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتنے میں میری ساس اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا برتاؤ کیوں کر رہی ہیں میں پریشان ہو گئی میرے ہاتھ میں اب تک وہ جوڑے تھے جو میں اپنی ساس کے لیے لائی تھی میں ان کے کمرے کے باہر کھڑی دروازہ بچا رہی تھی اتنے میں اچانک سے دروازہ کھولا اور میری ساس کمرے سے باہر آئی اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتی انہوں نے میرے ہاتھ سے وہ کپڑے لیے اور انہیں زمین پر پھینک دیا اور مٹی کا ٹیل ڈال کر ماچز سے آگ لگا دی جتنی دیر میں میں سب کچھ سمجھ پاتی وہ کپڑے جل کر راک ہو چکے تھے مجھے میری ساس اس وقت ایک نفسیاتی مریضہ لگ رہی تھی میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آگئی مجھے ان سے خوف آ رہا تھا اور میں کمرے میں ہی رہی جب تک میرے شوہر نہیں آئے میرے شوہر جب گھر آئے تو مجھے پریشان دیکھ کر میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو ایک پل کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ میں انہیں ان کی ماں کی حرکتیں بتاؤں تاکہ وہ ان کا علاج کروائیں لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ کہیں میرے شوہر کو یہ نہ لگے کہ میں ہر وقت ان کی ماں کی برائی کرتی رہتی ہوں انہیں ان کی ماں سے بدزن کرنا چاہتی ہوں آخر میاں بیوی کا رشتہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو مرد پھر بھی اپنی ماں کے خلاف کچھ برداشت نہیں کر سکتا اور غصے میں آ کر نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کر بیٹھتے اس لیے میں خاموش رہی اوپر سے ساس بھی اتنی چلاک تھی اگر شوہر کو میرے خلاف بھرکا دیتی تو میں کہاں چاہتی میں انہی سوچوں میں گم تھی جب میرے شوہر نے پوچھا کہ کہاں کھو گئی ہو تو میں نے اسے کچھ نہ بتایا اور بات ٹال دی وہ مطمئن نظر تو نہ آیا لیکن پھر اس نے کوئی سوال جواب نہ کیا تھا مجھ سے لیکن میرا دماغ اب تک وہیں اٹکا ہوا تھا شوہر تو نہ جانے کون کون سی باتیں کر رہا تھا لیکن دھیان وہاں تھا ہی نہیں میں آرام سے وہیں لیٹ کر غائب دماغی سے ان کو دیکھنے لگی اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی تھی رات میں اچانک سے میری آنکھ کھولی تو دوبارہ نیند ہی نہیں آئی میں بستر پر لیٹی کروٹے بدل بدل کر تھا گئی پھر اٹھ کر سہن میں آ گئی یخ بستہ سردی میں لگتا تھا پیر بھی سردی سے سن ہونے لگے ہیں پورے گھر میں ایک کی غسل خانہ تھا جو سہن کے کونے میں تھا میں سردی سے تھٹھرتی غسل خانے سے لی گئی جیسے ہی میں غسل خانے سے باہر نکلی میری نظر میری ساس پر پڑی جو آس پاس سے نظریں چرائے جلدی جلدی میں چھت پر جا رہی تھیں اتنی سردی میں بھی انہوں نے باریک سا سوٹ پہنا ہوا تھا میں نے سوچا آج تو ساس کا سچ جان کر ہی رہوں گی میں ان کا پیچھا کرتے ہوئے زینے چڑھنے لگی اس قدر سردی میں مجھے میری ریڑ کی ہڈی بھی سن ہوتی بھی محسوس ہو رہی تھی اور اوپر سے اتنا اندھیرہ مجھے خوف آنے لگا تھا اور ساتھی شام کا واقعہ بھی یاد آ گیا تھا کہیں میری ساس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا نہ کر دیں جیسا انہوں نے میرے لائے ہوئے کپڑوں کے ساتھ کیا تھا یہ سوچ میرے ذہن میں آتے ہی میری روح تک کام گئی تھی میں جلدی سے پلٹی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی کمرے میں پہنچ کر میں نے سوک کا سانس لیا اور بستر پر لیٹ گئی اب نین تو کہاں آنی تھی میں بس ساس کے بارے میں سوچی جا رہی تھی میری ساس چھت پر کیا کرنے گئی تھی وہ کیوں اتنی سردی میں اتنے باریک کپڑے پہنتی تھی اور جب حسل خانے سے نکل دی تو ان کی سانسیں کیوں پھولی ہوئی ہوتی تھی وہ دن بدن کمزور اور بیمار کیوں لگنے لگی تھی کیوں ان کا چہرہ میرے لائے ہوئے کپڑے دیکھ کر فک ہو گیا تھا اور کیا وجہ تھی انہوں نے وہ سب کپڑے جلا دیئے کئی سوال تھے میرے ذہن میں لیکن ان کا جواب نہیں تھا میرے پاس مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں کوئی تو راستہ ہوگا حقیقت جاننے کا میں نے سوچا اور پھر میں اپنی ساس کی ایک ایک عمل پر نظر رکھنے لگی تھی تو میرے علم میں آیا کہ ان کی بہت سی عادتیں مشکوک تھیں وہ سارا دن تو باری کپڑے پہن کر گھومتی رہتی اور جیسے ہی سردی زیادہ بڑھنے لگتی تو گرمی لگ رہی ہے کہہ کر غسل خانے میں چلی جاتی غسل خانے سے باہر نکلتی تو ان کی سانس پھولی دی ہوتی رات کو کمرے سے عجیب سسکیوں کی آوازیں آتی سب سے نظریں بچائے وہ چھت پر کیوں جاتی تھی اور صرف یہ نہیں بلکہ وہ مجھے اپنے کمرے کی صفائی تک نہیں کرنے دیتی تھی نہ جانے یہ سب کیا ماجرہ تھا میری تو سمجھ سے بالا تر تھا لیکن اب مجھے اس مسئلے کو سلجھانا تھا لیکن میں جتنا ان باتوں کو سلجھانے کی کوشش کرتی یہ مزید الڈ سی جاتی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں انہی سوچوں میں گم میں بورچی خانے میں کھانا پکا رہی تھی جب میری ساس بورچی خانے میں داخل ہوئی میں انہیں ایک نظر دیکھ کر اپنے کام میں لگ گئی تھی وہ بہت بیمار سی نظر آ رہی تھی دن بہ دن کمزور سی ہوتی جا رہی تھی لیکن کیوں آخر وجہ کیا تھی اچھا تو کھاتی پیتی تھی پھر یہ سب کیوں ہو رہا تھا ان کے ساتھ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی وہ بورچی خانے میں آئیں اور پانی پینے کے لیے وہیں بورچی خانے میں گول میز کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئیں بظاہر میں اپنے کام میں مگن تھی لیکن میرا سارا دھیان انہی کی طرف تھا وہ جیسے ہی پانی پینے لگیں ان کو متلی ہونے لگی وہ مو پر ہاتھ رکھے غسل خانے کی جانیں بھاگیں میں نے یوں دیکھ کر پریشان ہو گئی میں بھی ان کی پیچھے غسل خانے کے پاس گئی اور باہر کھڑی ہی ان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی وہ جب غسل خانے سے باہر نکلیں تو پسینے سے شرابور تھی ان کی رنگت زردی مائل ہو گئی تھی آپ ٹھیک ہیں میں نے فکرمندی سے پوچھا ہاں وہ مختصر سا جواب دیتی اپنے کمرے میں چلی گئی پھر میں ان کے لئے سوپ بنائے ان کے کمرے میں آ گئی وہ مجھے دیکھ کر اٹھ پیٹھیں آپ لیٹی رہیں میں نے ان سے کہا اور اپنے ہاتھ سے ہی انہیں سوپ پلانے لگی وہ چند دنوں میں ہی سوپ کر دھانچے جیسی ہو گئی تھی وہ سوپ پی کر سو گئیں اور سارا دن کمرے میں ہی رہیں شام کے وقت محلے سے ایک عورت ہمارے گھر آ گئی تھی پچھلے ہی دنوں میری اس سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی میں نے اس کے لئے چائے اور لوازمات رکھے ہم دونوں سہن میں رکھی چار پائی پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے باتوں کے دوران وہ کہنے لگی کہ میری بہن کی ساس امید سے ہیں تین چار بچوں کی دادی ہیں لیکن سکون نہیں ہے اس عمر میں میں تو اتنا ہنسی جب میری بہن نے مجھے بتایا بتا رہی تھی کچھ دنوں سے ان کی طبیعت نڈھال ہوتی جا رہی تھی ہر وقت دل خراب اور الٹیاں ہو رہی تھی جب ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ وہ حاملہ ہے وہ ہستے وے بتا رہی تھی لیکن میرا دماغ تو اسی وقت کھٹکا تھا کہیں میری ساس بھی تو حاملہ نہیں لیکن میرے سسر تو حیات بھی نہیں ہے یا اللہ جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا کچھ نہ ہو ورنہ ہم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے لیکن اپنی دوست کے سامنے دیکھتے میں نے دماغ میں آئے سب سوالوں کو پرے کرتے ہوئے میں اس سے باتیں کرنے لگی کچھ دیر بعد وہ چلی گئی میں چار پائی سے چائے کے برطن اٹھا کر برورچی خانے میں جانے لگی تو دیکھا میری ساس سوصل خانے میں گھز گئی تھی انہیں صبح سے کیا ہو رہی تھی مجھے تو فکر لاہاک ہو گئی بار بار اپنی سہیلی کی کہیوی باتیں ذہن میں آنے لگی بھلا اس عمر میں یہ حرکتیں زیب دیتی ہیں میرا تو دماغ کی موف ہونے لگا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں صاف صاف اپنے شہر کو کہہ دوں گی یا تو وہ اپنی ماں کو رکھے یا مجھے میں تو ساس کی بدنامی میں اس کے ساتھ قدم با قدم کھڑی ہونے والی نہیں تھی میں نے اپنی ساس سے بار بار کہا کہ میں آپ کو ہسپتال لے جاتی ہوں لیکن وہ بزرد تھی کہ وہ نہیں جائیں گی میرے ساتھ ہسپتال میرا شک یقین میں بدلنے لگا رات کو میری ساس جیسے ہی غسل خانے میں گئی میں روشن دان سے چھانکنے لگی حرکت تو نازیبہ تھی لیکن اب ایسے ہی مجھے میرے سوالوں کا جواب ملنا تھا میں شرم سے پانی پانی ہو گئی کیونکہ میری ساس تو واش روم میں نہا رہی تھی میری ساس جیسے ہی نہا کر نکلی میں نے ان سے اپنے تمام سوالات کا جواب مانگا تو وہ گھبراسی گئی اور کہنے لگیں کہ یہ سب میرا وہم ہے ایسا کچھ نہیں ہے انہیں سردی نہیں لگتی اس لئے وہ باری کپڑے پہنتی ہیں اور تھنڈے پانی سے نہاتی ہیں مجھے ان کے جواب نے مطمئن نہیں کیا تھا میں نے بہت اسرار کیا وہ نہیں مانی پھر بلاخر مجھے ان کو ان کے بیٹے کی قسم دینی پڑی تو وہ رونے لگ گئیں کیونکہ میں آج کسی بھی حال میں سج جانا چاہتی تھی میری قسم والی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو بتانا پڑا انہوں نے بتانا شروع کیا کہ میری ایک بھابی تھی اور میرا بھائی شہر ہوتا تھا اور بھابی یہاں اکیلی ایک روز مجھے کسی نے بتایا کہ میری بھابی کا کسی سے چکر چل رہا ہے میں نے یہ بات اپنے بھائی کو بتا دی اور بھائی نے بینہ کوئی تحقیق کیے بھابی کو طلاق دے دی ایک روز بھابی میری دہلیس پر آئیں اور کہنے لگیں کہ تم نے مجھ پر الزام لگا کر میرا گھر خراب کر دیا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور دیکھنا تم ساری زندگی روتی رہو گی تمہیں کوئی خوشی نصیب نہیں ہوگی جو غم مجھے ملے ہیں وہ تمہیں بھی ملیں گے اور اگلے ہی دن میرے شہر کی وفات ہو گئی مجھے بار بار میری بھابی کی بات یاد آتی رہی میری عدد پوری ہوئی تمہیں بھابی کے پاس معافی مانگنے گئی لیکن اس نے کہا کہ وہ مجھے معاف نہیں کرے گی اور اس نے مجھے بدعا دی کہ مجھے میرے بیٹے کی کوئی خوشی نصیب نہیں ہوگی جب تمہاری شادی ہوئی تو مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں اس بدعا سے تمہیں یا میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے میں ایک روز کہیں سے گزر رہی تھی کہ ایک بابا مجھ سے ٹکرائے اور میرا چہرہ دیکھ کر میری پریشانی سمجھ گئے اور انہوں نے مجھے یہ عمل بتایا انہوں نے کہا کہ مجھے یہ عمل سردی میں کرنا ہے باریک کپڑے پہن کر دن میں تھنڈے اور رات میں گرم پانی سے نہانا ہے اور رات کو چھت پر جا کے کچھ وظائف پڑھنے ہیں میں مان گئی لیکن یہ سردی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی اس لیے دن بدن میری طبیعت خراب رہنے لگی اور اسی وجہ سے شاید میری صبح سے یہ حالت ہے میری ساس نے بتایا تو مجھے سن کر کافی حیرت ہوئی اور میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا لوگوں نے یہ سب باتیں بنائی ہوئی ہیں اگر وہ سچ میں معافی مانگنا چاہتی ہیں تو اللہ سے رجوع کریں یہ بابا کے چکر میں نہ پڑیں لیکن انہوں نے میری ایک بات نہ مانی اور میں انہیں اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی اس لیے میں نے انہیں کہا کہ ہم دونوں اس بابا کے پاس ایک بار چلتے ہیں اور وہیں پر سب پتا چل جائے گا اگر تو وہ ڈھونگی ہوا تو میں اس کی باتوں سے ہی پکڑ لوں گی پوچھتے پوچھتے ہم اس بابا کے گھر تک پہنچے ابھی ہم اندر ہی داخل ہونے لگے تھے کہ ہمارے کانوں میں اس بابا اور میری ساس کی بابی کی آواز تکرائی شاید ہی ہماری خوش نصیبی ہی تھی کہ آواز سنتے ہی ساس پہچان گئی کہ یہ تو ان کی بابی کی آواز ہے میں نے ان کو خموش رہنے کا اشارہ کیا میری ساس کی بابی واقعی گناہ میں مبتلا تھی اور اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی لیکن جب میری ساس نے اپنے بھائی کو بتایا اور انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو وہ میری ساس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کرنے لگیں اور اپنے ہی عاشق کو بابا بنا کر میری ساس کے سامنے پیش کیا میری ساس اپنی سادگی میں ان کی ساری باتیں مانتی گئیں وہ دونوں اندر بیٹھے میری ساس کی بے وکوفی پر تفسرہ کرتے ہنس رہے تھے میں اور میری ساس گھر واپس آ گئے ساس کو واقعی اپنے آپ پر بہت شرمندگی ہوئی وہ مجھے تشکر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی ساس نے میرا شکریہ ادا کیا میں نے ان کی آنکھیں کھول دیں میں نے بھی اللہ سے معافی مانگی کہ میں نے اپنی ساس کے بارے میں اتنا غلط سوچا پھر میں اپنی ساس کو اسرار کر کے ہسپتار لے گئی انہیں سردی کی وجہ سے کہہ ہو رہی تھی ڈاکٹر نے انہیں دوائی دی ہم ہسپتال سے باہر نکلنے ہی لگے تھے کہ میرا سر چکرا گیا اور میں بے ہوش ہو گئی کچھ دیر بعد ہوش آیا تو میری ساس میرے سرہانے ہی کھڑی تھی اور بہت خوش تھی انہوں نے بتایا کہ میں امید سے ہوں ہم سب نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر آ گئے میری ساس میرا بہت دھیان رکھتی بلکل بیٹیوں کی طرح اور میں بھی پوری کوشش کرتی کہ ان کی بیٹی بن کر دکھاؤں میرے دل میں اب تک گلد تھا کہ میں نے اپنی اتنی اچھی ساس کے بارے میں اتنا غلط سوچا اور میں ہمیشہ اپنے اللہ سے معافی مانگتی رہتی ہوں لیکن کبھی اس بات کا ان کے سامنے ذکر نہیں کیا کہ ان کے بارے میں کیا سوچتی تھی ورنہ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتی لیکن جو کچھ بھی ہوا اس نے مجھے یہ سکھایا کہ ضروری نہیں جو دیکھتا ہے وہی سچ ہو آدھا سچ پورے جھوٹ سے کئی گناہ زیادہ خطرناک ہے اس لیے بغیر تحقیق کیے کسی پر بھی شک کر کے اپنی رائے قائم نہ کریں